اسلام علیکم سوشی اکال میں حربیج سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنلل ناظرین اس وقت اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں میں نے ایک تو بات کریں گے مولانا فضل رحمان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے بلکہ مفامت کے حوالے سے ایک بہت بڑا بیانہ ہے اور پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے حق میں ان کا جو بیانہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ ساتھ بات کریں گے وہ کون سے تین اینکر ہیں جس کا تحریک انصاف نے جو ہے بائیک آٹ کیا ہے کیوں کیا ہے وہ بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ بات کریں گے معروف یوٹیوبر علیزہ سہر کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کریں ہیں وجہ کیا ہے یہ افسوسناک واقعہ کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے رکھنی ہے اور بھارت نے ورڈ کپ کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں سٹیڈیم کو بھرنے کے لیے انوکھا پلان تیار کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے آپ سب کا بہت مشکور ہوں آپ کے بڑے زبردست قسم کے کمٹس اور آپ کے سوالات کا بھی منتظر ہوں اب ایک سیگمنٹ میں شروع کر رہا ہوں جو سٹرڈے اور سنڈے کے دن ہوگا جس میں آپ کے سوالات ہوں گے اور ہمارے جوابات ہوں گے تو اس میں آپ سب نے پارٹسپیٹ ضرور کرنا ہے ہم بات کریں گے اس وقت جو بات ہو رہی ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورڈ کپ جو جاری ہے ایک طرف تو پاکستانی ٹیم نے ہمیں بڑھ مایوس کیا ہے لیکن بہرحال کرکٹ ہے کرکٹ میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں کبھی کامیابی اور کبھی ناکامیاب لیکن چیزیں تو چلتی رہتی ہیں لیکن بھارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹیڈیم ویران ویران نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے وکھیڑے سٹیڈیم ہے بومبے میں اور بومبے کی جو کرکٹ اسوسییشن ہے ان کی جانب سے انو کا آفر کیا گیا آفر یہ ہے کہ بھئی آپ آئیں سٹیڈیم میں بیٹھیں آپ کو کھانے پینے کی تمام تر اشیاء جو ہیں وہ دی جائیں گی میرے خیال میں یہ فارمولا جو ہے ابھی نواز شریف صاحب کے جلسہ ہوا ہے اس سے انہوں نے سیکھا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی بریانیاں نہاری کورما چکن کورما چکن بریانی پلاو یہ ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں تو انہیں سوچے کہ ہاں ایک جلسہ بھرا جا سکتا ہے تو اس سٹیڈیم کیوں نہیں تو اس میں کوڈرنگز وغیرہ پاپکون دیگر چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں اس کا خرچہ جو ہے وہ بومبائی کرکٹ ایسوسییشن جو ہے وہ ادا کرے گی اب بات کرتے ہیں اس وقت فلسطین کے حوالے سے فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو بیاسی بچے جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں اور سات سو چار تعداد بتائی جاری چوبیس گھنٹوں میں جو فلسطین پر جو بمباری ہوئی ہے اس میں سات سو چار معصوم جانوں کی جو ہے ان کا زیاہ ہوا ہے اسی طرح اگر بات کرے تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکٹری ہیں انتونیو گونتریس انہوں نے جو حمایت کا اعلان کیا فلسطین کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے خلاف ایک مہم شروع ہو گیا اور اسرائیلی وزیر خارجہ نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے حمایت کی ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اب دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پانچ ہزار سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اسی طرح اسپتالوں میں اندھن کی کمی ہے اور سپلائی بلکل بند ہے امدادی سرگرمیاں بلکل رکی ہوئی ہیں ٹرک جو پہنچے ہیں فلسطین غزہ کی پٹی پر لوگوں سے لوگوں امداد پہنچانے کے لیے تو وہاں پہ تمام طرح ٹرک جو ہے وہ ایسے ہی امدادی سامان سے لدے ہوئے بلے ہوئے جن کو راستہ تک نہیں دیا جانا لیکن اب جو افسوسناک خبر یہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً اس وقت تعداد بنتی ہے سولہ آزار زخمی لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے طبی امداد کی لیکن بہت سرے اسپتال میں جو طبی عملہ ہے وہ بھی بیمار پڑا ہے ان کے اپنے رسطہ دار بھی شہید ہو چکے ہیں تو ایک عجیب سی صورتحال ہے اور اندھن بن ہونے کی وجہ سے یہ اسپتال بھی بند ہو سکتے ہیں دوسری جانب بات کریں کہ دورانی صاحب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں قربت کی وجہ سے وہ ہمیشہ مفامت کی بات کرتے ہیں اس وقت بات کی جائے معاشی ادم استحقام چل رہا ہے سیاسی ادم استحقام چل رہا ہے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دورانی صاحب جو ہیں وہ ایکٹو رول پلے کر رہے ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مولانا فضرمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضرمان صاحب سے انہوں نے جو گزارش کی وہ یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس وقت تمام طرح سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھ کر سیاسی ادم استحقام کو ختم کرنا ہوگا تو مولانا صاحب نے اس پر جو ہے یعنی انہوں نے وہ راضی ہوئے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں اس قسم کی خبریں آرہی ہیں میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے کہ تمام طرح سیاسی جماعتوں کو ایک نئے لائے مل کرنا چاہیے چاہیے وہ میسا کی معیشت ہے یا میسا کی جمہوریت ہے اس پر کام ضروری ہے ساست بات کریں کہ دوستو اس وقت جو صورتحال ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ تین ایسے انکر ہیں جن کا بائیکاٹ جس میں تحریکی انصاف کے لوگ نہیں بیٹھیں گے اور انہوں نے اپنے ورکر سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ ان کا بائیکاٹ کریں ان میں سے عادل شازیب ہیں جنہوں نے انٹرویو کیا تھا صداقت عباسی کا جب وہ شمال علاقہ جات کی سیر کرنے کے لئے گئے تھے کامران شاید نے کیا تھا ڈار صاحب کا ڈار صاحب بھی چہل قدمی کے لئے گاؤں سے اپنے علاقے سے دور گئے تھے مونیق فاروق صاحب نے جو انکر ہیں جنہوں نے انٹرویو کیا تھا شیخ رشید صاحب کا شیخ رشید صاحب جو ہیں ان میں سے واحد شخص تھے جنہوں نے سوچا کہ سیر سے پاٹے زندگی دنیا کے بہت ہو گئے آخرت کو بھی سوارنا ہے تو وہ چلا کاٹنے کے لئے گئے تھے اب یہ صورتحال ہے کہ ان کا کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے ایک انکر کا کام ہی ہوتا ہے کہ اگر اس نے انٹرویو کرنا ہے تو اس نے انٹرویو کر دیا آدل شاہ صاحب کا ایک چول ٹائپ آدمی ہے میں یہ کہوں گا اور چول ٹائپ انکر انٹرویو تھا کامران شاہد تو ہے پر تھو ان کا سو یہ باتیں آ رہی ہیں بات کریں گے اس وقت ایک اور چیز جو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے عبد اندلیب صاحبہ جو ہیں وہ داخل ہو چکی ہیں یہ جو استحکام کی جو پارٹی ہے اب اس کو بڑا ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جاری ہے پنجاب میں پیپس پارٹی کا نہ ہونا تو یہ جو استحکام پارٹی ہے اب یہ اس میں لوگوں کو لائے جا رہا ہے باقیدہ عدل یہ عبد اندلیب کی بڑی خدمات ہیں پی ٹی آئی کے لئے بے پناہ خدمات ہیں خواتین کو ایکٹیو کرنا ایکٹیو رول انہوں نے نبایا ہے اور جس کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں مین سٹریم میڈیا پر بھی ڈیفرنڈ کرتی رہی لیکن معاملہ جو جس تک میں پہنچا ہوں اس معاملے کے تحت یہ ہے کہ جو میں نے ٹویٹ کھولے ہیں اس میں خواج یہ جو خدیجہ شاہ ہے ان کا ٹویٹ میں نے کھولا ہے تو وہاں پہ خدیجہ شاہ کی گاڑی میں اب یہ جو اندلیب صاحبہ ہیں یہ بیٹھی ہیں نعرے بازی بھی ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے ان کو یہ جو نو مائی کا معاملہ آیا تھا جس کو جو ایک بہت بڑا ثانیہ ہے جسے قرار دیا گیا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اندلیب عباس صاحبہ ہیں وہ بھی اس طرف رما دوا تھی تو یہ ان کو اشتیاری قرار دیا گیا تھا اچانک یہ منظر عام پر آئی اور پھر یہ استحکام اپنی زندگی میں پارٹی میں استحکام میں شامل ہونے کے بعد اس کی زندگی میں استحکام آ گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے لیکن جو میرے تحقیق ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کا ووٹ توڑنا استحکام کے لئے انتہائی مشکل ہے اب بات کر رہیں گے معروف یوٹیوبر علیزہ سہر کے حوالے سے جو ویڈیو سامنے آئی ہے ناظرین وہ ویڈیو اس لیے میں شیئر نہیں کر سکتا نہ میرا ضمیر نہ میرا دل نہ میرے جو فرائز ہیں نہ وہ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن علیزہ سہر جو ہے وہ کسی سے گفتگو کر رہی ہے دورانے گفتگو اس سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور ڈیمانڈ جو ہے پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کی ڈیمانڈ آج کل کے نوجوان کرتے ہیں تو اس میں سے انہوں نے جو ویڈیو میں جو حرکات کی ہیں بھی خاتون کو جتنا بھی آپ کو بھروسہ ہے سہر علیزہ سہر معروف یوٹیوبر ہیں بہت اچھے ان کے ویلوگز بھی ہوتے ہیں دہاتی ویلوگز ہوتے ہیں بہت دنیا اس کو پسند کرتی ہے لیکن ان کا اس قسم کا ویڈیو سامنے آنا یقیناً افسوسناک بھی ہے اور کسی نے کسی کی زندگی ٹارچر ہو جاتی ہے تھک جاتا ہے انسان دیکھ کے عذیت پہنچ جاتی اس قسم کی تو میں ان نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ ایک شخص آپ پہ بھروسہ کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو نہیں کرنی چاہیے خواتین سے بھی میری گزارش ہے جتنا بھی آپ کا پکا پکا بوائی فرنڈ کیوں نہ ہو بہت قسمیں سات جنم کی قسمیں کیوں نہ کھائے لیکن کبھی ان کو اس قسم کی تصویر اس قسم کی ویڈیو نہ دیجئے گا کیونکہ بہت سارے نوجوان اپنی تشبیر کے لیے یہ ویڈیو دیگر گروپس میں بھیج دیتے ہیں نوجوانوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ فلاں فلاں کی ویڈیو ہے تو اس سے اور لطف اندوز ہوتے ہیں تو میری ہاتھ جڑ کے بہنتی ہے کسی کی عزت کو اس طرح پامال نہ کریں وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے وہ اس نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ نے اس کا بھروسہ توڑا نہیں کرنا چاہیے کل آپ نے بھی باپ بننا ہے کل آپ کی بیٹی ہوگی بہن ہوگی تو اگر اس کے ساتھ اس قسم کا واقعہ رونمہ ہوتا ہے تب آپ کی کیا حشر ہوگا کیا حالت ہوگی تو بہرحال مشکل وقت ہے علیزہ اور بھئی ہمت نہیں آرنی کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا جو آپ کی صحت کو نقصان دے آپ کی زندگی کو نقصان دے زندگی میں اوچھ نیچ اور اس قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں آپ بھی آئندہ خیال لکھئے گا اپنو اور اپنو کا بہت شکریہ